بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ زندگی سے مسائل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل میں آپ کو خوش عام دید کہتے ہیں میں جو آپ لوگوں کے لئے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ امتحان میں کامیابی کے لئے ہے طالب علموں کے لئے ان کا تعلیمی امتحان گویا کہ ان کے لئے زندگی کا امتحان ہوتا ہے اکثر طالب علم امتحان کی تیاریاں تو خوب دل لگا کر کرتے ہیں مگر ریزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آتا ایسی صورتحال میں طالب علم اور ان کے والدین دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب آپ پریشان نہ ہوں میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا اس عمل کی برکت سے اگر آپ نے پیپر میں ایک ہی سوال حل کیا ہوگا تو آپ پھر بھی پاس ہو جائیں گے یہ انتہائی آسان عمل ہے اور ازمایا ہوا عمل ہے آپ نے جب پیپر دے کے آ جانا ہے تو آپ نے آ کر طورت یاسیز کی آیت نمبر نو اس کو آپ نے آخر سے پڑھنا ہے جب آپ نے پیپر دے کے آ جانا ہے اس وقت سے لے کر جب تک آپ کا ریزلٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اس آیت کو ایک بار سننے آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے اور پھوک مارتے رہنا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ نے پیپر میں ایک ہی سوال حل کیا ہوگا تب بھی آپ فیل نہیں ہوں گے یہ ازمایا ہوا عمل ہے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ